نوشکار دوستو سپیشل ایڈیوگیشن کی یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں ستھرہ اپریال 2019 کے لیے دو ہندو نیوز پیپر میں آئیوی ایڈیوٹوریل سیکشن میں وکیبلری کے بارے میں تو یہ ڈیلی ہمیں وکیبلری کا سیکشن کرتے ہیں جو لوگ وکیبلری نہیں دیکھتے وہ ہماری پلی لیسٹ میں جا کر یا ہمارے چینل پر جا کے وکیبلری دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح کل کی وکیبلری کا ایک قوک ریزن لے لیتا ہے تاکہ ہمیں وکیبلری یاد رہے سب سے ایزی تریق کا بتاتوں میں آپ کو وکیبلری یاد کر رہے گا ٹرک کے تھروں تو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس یہ ہوگا ہے یہ کل کی وکیبلری ہے جو ہم ریوائز کر رہے ہیں آج کل ہمارے دیش میں ہر بات کے لیے ایگیٹیشن ہونا سپونٹینیس ہو گیا ہے ایگیٹیشن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا آج کل ہمارے دیش میں ہر بات کے لیے اندولن ہونا سپونٹینیس ہو گیا ہے سپونٹینیس مطلب سو بھاوک ہو گیا ہے دیش میں سمیہ سمیہ پر ایگیٹیشن ہونا دیش میں سمیہ سمیہ پر اندولن ہونا دیش کے لیے ڈیپریویشن ہو سکتا ہے ڈیپریویشن کا مطلب دیش کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے وہ ہمارے دیش کی کلوسل سمسیہ اوبر کر سامنے آ رہی ہے یہ ہے ہمارے دیش کی کلوسل سمسیہ مطلب ایک بڑی سمسیہ یا بہت ویشال سمسیہ اوبر کر سامنے آ رہی ہے تو یہ تو تھی ہماری آج کی وکیبری کل کی وکیبری کا ریویزن ہو گیا تو چلیے اب ہم آج کی وکیبری کی طرف موپ کرتے ہیں آج سترہ اپریل دوزہ انیس کی وکیبری ہمارے سامنے ہے ایک اے کر کے پہلے ہم ساری وکیبری ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کی ٹرک کے بارے میں بات کریں گے فرسٹ ورڈ جو ہمارے پاس آج ایڈیٹوریل میں ہے وہ ہے ڈسکلوزر ڈسکلوزر کا مطلب ہوتا ہے بھید کھولنا یا کسی کا کوئی راج کھولنا یہ ہمارا ناؤن کی طرح ہی ہوتا ہے ڈیڈی ڈسکلوزر آپ نے سنا بھی ہوگا ڈسکلوز کرنا کوئی چیز یہ اسی ورڈ سے ریٹیڈ ہے نیکش ورڈ is اپیک اپیک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹرانسپارنٹ ٹرانسپارنٹ ہوتا ہے جس کے آر پر دکھ جائے اور اس کا اپوسیٹ ہوتا ہے اپیک اپیک کا مطلب ہوتا ہے اپس پسٹ یہ مارا اڈجیکٹیف ہوتا ہے نیکش ورڈ اینونیمس اینونیمس بھی ایڈجیکٹیف کی طرح یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گمنام ویکتی جس کو کوئی نہیں جانتا مالو آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کی کوئی دان کیا لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لیا تو لوگ کہے اینونیمس بندے نے کسی نے دان کیا جس کو کوئی نہیں جانتا گمنام نیکش ورڈ سینکٹیٹی سینکٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے پویترتہ یا جروری یا ایمپورٹنٹ ریسیڈ ریسیڈ کا مطلب ہوتا ہے گھٹتے جانا یہ ہمارا ورپ کی طرح ہوتا ہے ریسیڈ مطلب گھٹنا نیکش ورڈ is فورکاسٹ فورکاسٹ تو آپ نے سنی ہی ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے پوروہ نمہ لگانا پوروہ نمہ نکالنا جو آپ نے ویدر فورکاسٹ ہوتا ہے آپ نے نام ایک ورڈ سنا ہوگا ویدر ویدر فورکاسٹ فو آر سی ای آر ویدر فورکاسٹ مطلب موسم کا پوروہ نمہ لگانا تو اسے بولتا ہے پوروہ نمہ نیکش ورڈ is بون آؤٹ ایک ورڈ فریزل ورڈ ہوتی ہے بیئر آؤٹ بیئر آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا تو بون آؤٹ اس کی پاسٹ فورم ہے جس کا مطلب ہو جائے گا ثابت کیا تو فریزل ورڈ اگر آپ کو یاد ایزی طریقے سے یاد کرنی ہے تو میں فریزل ورڈ بون آؤٹ کا مطلب کیا ہو گیا ثابت کرنا نیکش ورڈ ڈیٹوری ڈیٹوریٹ کا مطلب ہوتا ہے خراب یا بگڑنا کوئی سیچویشن ڈیٹوریٹ ہونا یا خراب ہونا یا بگڑنا یہ ہمارا اڈجیکٹیو کی طرح ہوتا ہے نیکش ورڈ ڈیوائیو ڈیوائیو تو بہت موشن امپورڈنٹ اور لائک آپ سب نے سنا ہوگا جو آپ لوگ پب جی کھیلتی ہو جو آپ جب آپ لوگ پب جی کھیلتی ہو تو اس میں جب کوئی سی بندے کو چھوٹ لگ جاتی ہے مرنے والا ہوتا ہے تو بندہ کیا بولتا ہے کہ ریوائیو کرو ریوائیو کرو مطلب پورا جیویت کرنا ریوائیو کرنا پورا جیویت کرنا جو دس ٹیگن میں ریوائیو ہوتا ہے اس گیم میں تو ریوائیو تو سب کو پتا ہوگا تو چلیے اب ہم اس کی ٹرک کی طرف موو کرتے ہیں ٹرک کی طرف موو کرنے سے جو لوگ چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو لائک کیجئے کیونکہ ویڈیو بنانے بہت میند لگتی ہے اور جو چینل پر نیا یا کوئی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی دیکھتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس سے لیٹن میں آپ کی ویڈیو جرور لے کر رہوں گا اب چلیے اس سے لیٹن ہم ٹرک کی بات کرتے ہیں ٹرک ہمارے پاس دی ہوئی ہے بھارت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انونیمس طریقے سے انونیمس اب ہی میں نے آپ کو بتایا جو گمنام طریقے سے بھارت میں رہ رہے ہیں جو بھارت کی سینکسٹی انفرمیشن سینکسٹی انفرمیشن پویتر انفرمیشن دو وڑ ہوتا ہے ایک تو پویتر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایمپورٹنڈ یا جروری جو بھارت کی پویتر یا ایمپورٹنڈ یا جروری انفرمیشن کو ڈسکلوسر کرتے ہیں ڈسکلوسر کا مطلب دوسروں کے سامنے ریپرسنٹ کرنا یا بید کھولنا جس سے بھارت کی ستھیتی ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے ڈیٹوریٹ کا مطلب خراب ہونا یا بیگڑنا جس سے بھارت کی ستھی بیگڑ سکتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ٹرک آش اگر تم ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیس اسے لائک کیجئے دنیا واد دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی